کہ لگے آپ انیس میں آئے تھے دو ہزار انیس میں میں ایک دکان پر ملازمت کرتا تھا چھوٹی سی اور خطرہ یہ رہتا تھا کہ وہ ملازمت کرنے والا دکاندار جو ہے وہ مجھے کہیں فارغ نہ کر دے یا وہاں دن رات مسائل ہی مسائل تھے مشکلات ہی مشکلات تھیں پریشانیاں ہی پریشانیاں آپ نے مجھے دو چیزیں بتائیں تھے ایک ایک سو انتیس بار صورت کوسر اور ایک سارا دن چلتے پھر تھے صورت قریش ہوا کیا منظر کیسے بدلا اس نے جو مجھے نقشہ بتایا وہ میں ذرا بتاتا کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کر دیا یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک الفاظ کے جذبے ہیں نات کے ایک دل کے جذبے ہیں کہ کملی والے کا کوئی امتی پریشان حال ہے تو پریشان حال نہ رہے میرے آقا کا کوئی امتی ہے وہ کسی رنگ نسل کسی مزاج کسی مذہب خرکے کا ہے میرے امتی کملی والے کا امتی حالی نہ رہے کہا کہ میں نے ایک سو انتیس بار صورت کوسر پڑھنی شروع کر دی اور جذبے کے ساتھ صورت قریش پڑھنی شروع کر دی یہ جو انہوں نے لفظ جذبہ کہا ہے نا یہی جذبہ فیصلے کرواتا ہے الفاظ سے زیادہ کیفیات فیصلے کرواتے ہیں میری بات پہ غور کریں مظلوم کے پاس کوئی اسم آزم نہیں ہوتا مظلوم کے پاس ایک جذبہ ہوتا ہے وہی جذبہ عرشِ الہی کو ہلا دیتا ہے ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں کیفیات نہیں ہوتی جذبہ نہیں ہوتا اور جذبے کی کمی کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اتنا عرصہ آئے اتنا عرصہ کیا کیوں نہیں ملا جذبہ 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 تو کہنے لگے میں نے جذبے سے پڑھا جذبے سے پڑھا میں ایک خجور کی دکان پہ کام کرتا تھا چھوٹا سا ملازم تھا ایک بڑا گاہ کائیا کنٹینر کا دوسرے ملک خجور بھیجنی تھی میرے مالک کے پاس آئے اس نے خجور کے جو ریٹ دیئے وہ زیادہ تھے انہوں نے کہا آپ زیادہ دے رہے ہیں کچھ کم کر دیں انہوں نے کہا یہی ہیں ہمارے ریٹ اور وہ میرا مالک مدینہ کی منڈی کا بڑا سوداغر ہے اور ایسا سوداغر ہے وہ جو ریٹ نکالتا ہے وہی چلتا ہے کہا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا میرے رابطے تھے چونکہ اور تاجروں سے میں نے کم ریٹ پہ وہی چیز ان کو دے دی کنٹینر بھر کے بھیج دیا اور مجھے اتنا بچ گیا کہا کہ وہ سب سے پہلا توفہ تھا ایک سو انتیس بار سورت کوسر اور سورت قریش کا انیس گیا بیس گیا اکیس گیا اب بائیس بھی گیا آج میں خود تاجر ہوں آج میں خود تاجر ہوں